اسلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہو کہ آپ سب حریت سے ہوں گے شکر الحمدلہ میں بھی ٹھیک ہوں اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کل آپ نے دوازارہ کی تو دیکھ لی ہوگی کہ دوازارہ عدالت میں پیش ہوئی ہے جبکہ انہوں نے مام باپ سے بھی نہیں ملین دیا انہوں نے کہا کہ دوازارہ کا بیان ہے کہ دوازارہ اپنے والدین سے نہیں ملے گی اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ دوازارہ نے اس لیے بیان دیا کیونکہ دوازارہ جو تھی اس کا جو ریموٹ کنٹرل تھا جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر جس کا بھی ہاتھ تھا وہ جو وائٹ سفید کپنوں والدوازارہ کے ساتھ تھا اس کے ساتھ تھا تو جی دوازارہ کل نہیں اس نے ماں باپ سے ملا جب وہ باہر لے آئے تو دعا کی ماں نے کہا کہ میں ملنا چاہتی تو لیکن دوازارہ نہیں ملی کیونکہ دوازارہ کو وہ وائٹ کپنوں والے بندہ گائیڈ کرتا جا رہا تھا اور وائٹ کپنوں والے بندے نے جب دعا کی ماں نے کہا میں ملنا چاہتی اس نے کہا نہیں دوازارہ نہیں ملنا چاہتی جبکہ یہ دوازارہ پر دباؤ ڈالا گیا تھا سامنے یہ سازش نظر آ رہی تھی اور جب دوازارہ کے ماں باپ جب عدالت میں پیش ہوئے جب انہوں نے کہا کہ ہم دوازارہ سے ملیں گے ہم ماں باپ ہیں تو دعا زارہ کے ماں باپ جو دعا سے ملیں گے تو دعا نے کہا جی ماما میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں تو دعا زارہ کے ماں نے کہا بیٹا وہ جو پاس اس کے پاس بندے بیٹھے تھے وہ اس کو اشارہ کر رہے تھے لیکن دعا زارہ کے ماں نے کہا کہ بیٹا تم صرف میری طرف دیکھو تم ان کی طرف نہیں دیکھو دعا نے کہا جی ماما میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں دعا کا آج کا جو بیان تھا وہ یہ تھا اور یہ تو سامنے لگ رہا ہے کہ دوازارہ پر کسی کا دباؤ ڈالا گیا ہے دوازارہ کے ساتھ جو بھی ہو گیا ہے یہ سب غلط ہو گیا ہے کیونکہ دوازارہ دیکھیں ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں جو ماں باپ کی کلتی ہے دوسرے کی نہیں چلتی تو وائٹ کپٹو والے نے اس وقت بھی دوازارہ کو ملے نہیں دیا اور سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو گردش کرتے جا رہے تھے کہ اس بندے نے دوازارہ کی کندے پر ہاتھ رکھا دوازارہ کو لے کے جا رہے تھے اور یقین مانے کہ جو ماں باپ کا دکھ ہے دوازارہ کے ماں باپ اس ٹیم اتنے وہ دپریشن میں چلے گئے ہیں اتنا ان کی مطلب دیکھیں ماں باپ ہیں ان کا رونہ دونہ دیکھنا بلکل بھی برداشت نہیں ہوتا تو اس لیے آج دوازارہ نے کہا کہ میں ملنا چاہتی ہوں لیکن ان نے کہا کہ نہیں اس نے پھر سے دباؤ ڈالا اور دوازارہ کی طرف دیکھا تو دوازارہ کو مانا کیا گیا لیکن دوازارہ نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے تو دوازارہ کی ماما نے کہا کہ آپ میری طرف دیکھو اور کسی کیونکہ اس سے صاف پتہ چل گیا ہے کہ دوازارہ پر دواؤ ڈالا لگیا ہے جس ویسے دوازارہ کہتی ہے کہ میں ماں سے ملنے نہیں جا سکتی ابھی دوازارہ کی نئی نئے خبر اپڑیٹ ہوئی ہے کہ دوازارہ کہتی ہے کہ میں ماں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں تو بڑا افسوس ہوا کہ وائٹ کپ روالے نے کہا کہ اس کا باپ میں ہوں لیکن دوازارہ کی ماں کا بیان ہے کہ وائٹ کپ روالے نے کہا اس کا باپ میں ہوں جبکہ حقیقی باپ کو انہوں نے ملنے نہیں دی گیا حقیقی ماں کو نہیں ملنے دیا تو اس نے دوازارہ کو ایسے لپٹ کر کوٹ سے باہر لے آئے ایک دم سے دوازارہ کو گاڑی میں بٹھایا اور دوازارہ کے اوپر چادر ڈاک کے دوازارہ کو ادھر دیکھنے تک نہیں دیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مام بندی بچے کی چہرے سے پہچان لیتی ہے کہ آخری بچی کے چہرے پہ کیا ہے پتا چل جاتا ہے کہ بچی دباؤ میں ہے کس چیز میں ہے جبکہ انہوں نے دوازارہ کو ہجاب میں سائی کر کے لپٹ کے اور دوازارہ کو وہاں سے لے آئے اور پھر جیسے ہی کوٹ سے باہر آئے اور دوازارہ کو مام باپ سے بلکل بھی نہیں ملنے دیا اور دوازارہ کو ایک دم سے گاڑی میں ڈالا اور وہ دوازارہ کو واپس لے گئے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز بہت دعا کریں کہ دوازارہ اپنے مام باپ کے گھر واپس آ سکے ابھی کچھ ہی ٹائم میں دوازارہ کی پیش گئی ہونے والی ہے عدالت میں اور انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ کچھ خاص ہی پیغام آئے گا دیکھیں وہ ایک بچی ہے جبکہ مام باپ کہہ رہے چودہ سال کی ہے اور انہوں نے کہا نہیں چودہ سال کی نہیں ہے تو اگر وہ چودہ سال کی نہیں ہے تو پھر یہ پتا چل جائے گا کچھ ہی ٹائم میں بہت جلدہ آپ کو حبر مل جائے گی اس طرح یوٹیو پر بڑی ویڈیو گردش کرتی جا رہی ہیں کہ دوازارہ کا بیان ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ جاؤں گی تو دوازارہ پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا ہے بہت دکھ ہوا ہے کہ ایک ماں باپ کو اس سے بیٹی چھینی جا رہی ہے عدالت میں بھی اور ہر بندے نے اس کے اوپر دباؤ ڈالا اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوازارہ کے ساتھ کتنی زیادہ پولیس تھی کتنی زیادہ لوگ تھے اور جو وائٹ کپ رون والا حاصل طور پر بندہ تھا اس نے تو دوازارہ کو بالکل ہی دباؤ میں ڈالا ہوتا اور اس کا وہ جہاں سے نکلا ہے اس نے دوازارہ کی کمر پہ ہاتھ رکھا تھا اور دوازارہ نے جب ماں نے کہا کہ مجھے دوازارہ سے ملنا ہے بیٹا میں تمہاری ماں ہوں تو لیکن اس نے ایک دم سے دوازارہ کو پیچھے کر دیا اور کہا کہ دوازارہ آپ سے نہیں ملنا چاہتی کیوں کہ یہ دوازارہ کا حق تھا اس نے ایسا کیوں گولا کہ میں دوازارہ انہوں نے کہا کہ تم کون ہو دوازارہ کے اس نے کہا میں باپ ہوں دوازارہ کا تو بہت ہی دکھ سے یہ خبر دینی پڑی بڑا افسوس ہوا بہت ہی دکھ ہوا کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ اتنا سرعام زیادتی کی جاری ہے اور اتنا دباؤ ڈالا جاری ہے ایک دم سے وہ بولے گی کہ میں نہیں جانا جا گی جبکہ وہ ملے ہیں تو دوازارہ نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں پلیز آپ سب دعا کریں